موسیقی دوستو آیودھیا میں بھاوی رام مندر کی پران پرتشتہ ہو چکی ہے کاشی میں جیانواپی مسجد کیس میں ہندو پکش کے فیور میں فیصلے آنے شروع ہو چکے وارانسی کورٹ نے 1996 کے ایک رپورٹ کے بیس پر ویاس تہکانے میں پوڑا کی اجازت دے دی وارانسی دلہ عدالت کی طرح سے بڑا فیصلہ دیا گیا تھا کہ ہندو پکش تہکانے کی پوڑا کر سکتا ہے کچھ لوگ بیاس تہکانے میں پوڑا کی ادھکار کی طلنا اسی کے درشک میں رام مندر میں تالہ کھلنے کی گھٹنا سے کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہندو پکش لگاتار یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ گیانواپی مسجد کو مندر کو توڑ کر بنایا گیا ہے مسجد کے تہکانے میں ہوئے ASI کے سروے میں وہاں مندر ہونے کے بیسیوں سبوت ملے ہیں اسی کے بیس پر ہندو پکش تین مانگے کر رہا ہے تین پہلی پورے گیانواپی پریسر کو کاشی وشوناتھ مندر کا حصہ ڈکلیر کر دیا جائے دوسری گیانواپی مسجد کو ہٹا کر وہاں پر مندر بنایا جائے اور تیسری مسلمانوں کے وہاں آنے پر روک لگائی جائے آپ میں سے بہت سارے لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آخر سروے میں ایسا کیا مل گیا کہ ہندو پکش وہاں مندر بنانے کی بات کر رہا ہے تو آئیے آج آپ کو ساڑھے تین سو سال پورانے اس ویواد کی ایک ایک گھٹنا کا بیورہ دیتے ہیں اور میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں دوستوں کہ آج ہم آپ کو ایسی ایک ایک جانگاری دیں گے جو شاید آج سے پہلے ایک ساتھ آپ کو کسی اور پلاتفارم پر نہیں ملی ہوگی اس لئے ضرور اسے شیئر کرنا مسلم پکش دعویٰ کرتا ہے دوستوں کہ آج جہاں مسجد ہے وہاں کبھی مندر تھائی مگر آج ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پچھلے ایک ہزار سالوں میں کاشی آنے والے ویدیشی جو یاتری تھے ٹوریس تھے وہ کاشی میں مسجد کی جگہ مندر ہونے کو لے کر کیا کیا کہتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان ایک ہزار سالوں میں مندر کو کتنی بار توڑا گیا یہ بھی سمجھائیں گے آپ کو کہ ان لگاتار ہوتے حملوں کے بیچ کیسے بار بار اس مندر کو کھڑا کر دیا گیا اور ساتھ ہی ہم آپ کو آج کی تاریخ تک لائیں گے اور بتائیں گے کہ اس ماملے میں عدالتی کاروائی کب شروع ہوئی اس میں آج تک کیا کیا ہوا اور جس ASI کی ریپورٹ کے بیس پر ہندو پک شوہاں مندر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس ریپورٹ میں آخر کیا کیا ہے یہ سب کچھ اگلے پندرہ منٹ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ جو کچھ کر رہے ہیں کچھ منٹوں کے لئے اسے روک دیں اور پوری طرح ہمارے ساتھ ہو جائیں کیونکہ ایک بھارتواسی ہونے کے ناتے آپ کے لئے یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کن کن لوگوں نے آپ کا پاسٹ آپ کا عتیت مٹانے کی کوشش کی اور آپ کے لئے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ ہی کے کن لوگوں نے اس مٹتے عتیت کو بار بار بچانے کی کوشش کی یقین مانی دوستوں ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ جان پائیں گے کہ کیسے زندہ قومیں جیوٹ دیش اپنے حق کے لئے سال دو سال نہیں بلکہ صدیوں تک لڑائی لڑتے ہیں تو بینہ کسی دیریگے آئیے شروع کرتے ہیں اور ایک بار مہادی دوستوں ایک ایسا شہر جس کا نام سنتے ہی من بھکتی بھاو سے بھر جاتا ہے ایک ایسا شہر جسے وشو کی سب سے پرانی نگری کہا گیا ہے جو بھگوان شیب کے ترشول پر بسی ہوئی ہے ایک ایسا شہر جس کا ذکر سب سے پرانے رگوید, رامائن مہا بھارت اور سکند پران تک میں ہے کہتے ہیں جو وشوامتر نے راجہ حریش چندر کی پریکشہ لی تھی تو وہ شرن لینے اسی کاشی میں آئے تھے اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ نگری کتنی پرانی ہے کل 18 پرانوں میں سکند پرانا سب سے بڑا ہے جس کی رچنا مہرشی ویاس جی نے کی سکند پرانوں میں کل 7 خند مہشور خند, ویشنو خند, برمہ خند کاشی خند, اونتی خند ناغر خند اور پراباس خند ان سات خندوں میں کاشی خند میں ویشونات مندر کا ذکر ہے یہ سب باتیں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ آروپ لگاتے ہیں کہ جانوا پر مسجد کی جگہ تو کبھی مندر تھا ہی نہیں اور یہ سب سازش ہے تو ایسے لوگوں کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ بوس چتنے پرانے اس دیش میں کچھ مذہب نہیں ہے اس سے پرانی تو کاشی نگری ہے اس کاشی نگری کو لے کر اتحاسکار کیا کہتے ہیں وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اسے لے کر ہمارے وید پران کیا کہتے ہیں اس لئے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ سکند پران کا کاشی خند گیانواپی کو لے کر کیا کہتا ہے وہ سکند پران جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پانچویں سے آٹویں شتابدی کے بیچ کا ہے تو انہی کاشی خند کے چونتیس میں ادھیائے میں چھتیس سینتیس ایوم انتالیس میں شلوک گیانواپی کے مہاتم پر ہے اس میں چھتیس سینتیس شلوک میں تو ساف لکھا ہے کہ وشویشور کے دکشن میں گیانواپی ستھت ہے اور نندی کا مو مسجد کی اور ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ شیولنگ وہاں تھا اسی ادھیائی کے ستترون شلوک میں بھی ساف لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ گیانواپی کے درشن ماتح سہی کشن بھر میں مجھ میں گیان کا سنچار ہو گیا گیانواپی کا ارثی ہی ہے گیان کا کوپ دوستوں واپی اور گیان سنسکرد کے شبد ہیں مطلب جیس گیانواپی مسجد کے لئے کہا جا رہا ہے کہ وہاں تو کبھی مندر تھا ہی نہیں اس کا تو خود کا نام ہی گیان اور واپی شبد سے بنائے اور اس گیانواپی کا ذکر ہمارے پرانوں میں بارہ سو سال پہلے سے ہے جیسے آیودھیا کی case میں رام بھدرہ چاری جی نے ویدوں سے پرمان دیتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ ہمارے ویدوں میں سیکڑوں سال پہلے آیودھیا میں رام مندر ہونے کی exact location تک کا ذکر ہے اسی طرح سکند پران بھی گیانواپی مسجد کے مندر ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے جسے کوئی عدالت بھی ٹھکرا نہیں پائے گا یہ ہوئی ویدوں کی بات اب اس پیریڈ سے اس کال سے تھوڑا آگیا جاتے ہیں مطلب آج سے 390 سال پہتے ہیں مطلب اس وقت کی بات کرتے ہیں جب اورنگ زیب نے کاشو اشنات مندر کو گروا کر وہاں مسجد نہیں بنوائی اسی دوران ایک بریٹش ٹرابلر پیٹر منڈی بھارت آتے ہیں پیٹر منڈی اپنی بک The Travel of Peter منڈی in Europe and Asia 1608 to 1667 اس بک میں اپنی بنارس یاترہ کا بھی ذکر کرتے ہیں کتاب میں انہوں نے شیو پوجا کو لے کر بھی وستار سے لکھا ہے بنارس آئے منڈی نے لکھا ہے کہ یہ کشتریہ برامن اور بنیوں کی بستی کاشی ویشویشور مہا دیو کا سب سے بڑا منڈیر ہے جن کی پوجا کرنے دور دور سے لوگ آتے ہیں پیٹر منڈی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ وہ خود منڈیر کے اندر گئے جہاں بیچ میں ایک اونچی جگہ پر بڑا لمبو ترہ سادہ بینا نکاشی والا پتھر رکھا ہے جس پر لوگ گنگا ندی کا پانی اور دودھ چڑھاتے ہیں اس مورتی کو وہاں کے لوگ مہا دیو بولتے ہیں اب یہ پیٹر منڈی صاحب نہ تو سورگی اشوک سنگل جی کے پردادہ تھے اور نہ ہی موہن بھاگوات جی کے پچھلے جنموں کے کوئی رشتے دار وہ تو ایک بریٹش ٹرابلر تھے اور اس وقت کے ٹرابلرز کی طرح دنیا گھوم کر وہی سب بتا رہے ہیں جو انہیں ان کی آنکھوں سے دکھائی دیا کتاب کا پی ٹی ایف جو ہے نا اس کتاب کا جس کیا مجھکر یہاں کر رہا ہوں نیٹ پر آسانی سے مل جائے گا آپ چاہے تو وہاں جا کر اسے پڑ سکتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جان بوچ کر ہم نے اتنا ٹائم صرف یہ اسٹیبلش کرنے میں لیا ہے کہ بھائی گیانواپی مسجد کی جگہ مندر تھا اس کی گواہی سے پورا اتحاس بھرا پڑا ہے ابھی ہم اس آئی کی رپورٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں ابھی تو ہم historical facts پر ہی پھر چاہے وہ ہزار سال پہلے لکھے گئے پوراں ہوں یا پھر سیکڑوں سال پہلے آئے foreign travelers یہ تو ہوئی بات گیانواپی مسجد کے مندر ہونے کے اتحاس کی اب بات کرتے ہیں ان حملوں کی جس نے اس مندر کو ایک نہیں کئی بار توڑا اچھا کاشی ویشونات مندر کے بارے میں سب سے پختہ ثبوت یا اتحاس کاروں کی جو عام رائے ہے وہ یہ ہے کہ اسے 11 شتابدی میں راجہ وکرمہ دت نے منوایا تھا مگر بننے کے کچھ سالوں میں ہی باروین شتابدی میں اس پر پہلی بار حملہ کیا گیا باروین شتابدی میں پیدا ہوئے ایک پرشن بھاشا کے قوی اور اتحاس کار حسن نظامی نے اپنی کتاب تاز علماصر میں وشونات مندر پر ہوئے حملے کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا ہے نظامی لکھتے ہیں کہ 1194 1194 میں کننوچ کے راجہ جہشند کو عرانے کے بعد محمد گوری کے سینہ پتی کتوب الدین ایبک بنارس کے اور چلے گئے کہا جاتا ہے کہ بنارس پہنچ کر ان لوگوں نے بہت سارے مندروں کو گرائیا اسی دوران ان لوگوں نے کاشی کے مندر پر بھی حملہ کیا اور اسے پوری طرح توڑ ڈالا کاشی وشونات مندر پر ہوا یہ پہلا حملہ تھا اس کے بعد الٹتمش کے وقت ہندو ویعاپاریوں نے کاشی میں گرائے کئی مندروں کو پھر سے بنوانا شروع کیا انہی میں سے کاشی وشونات کا مندر بھی شامل تھا اس کے بعد شرکی سلطنت کرا جایا اور اسی شرکی سلطنت کے تیسرے سلطہ محمود شاہ شرکی نے 1436 یعنی 1436 سے 1558 کے بیچ پھر سے مندروں کو توڑنا شروع کیا اس دوران کاشی وشونات مندر کو پھر سے توڑ دیا گیا یہ دوسرا موقع تھا جب کاشی وشونات مندر کو توڑا گیا اگلے سوہ سو سالوں تک پھر وہاں کوئی مندر نہیں تھا پھر ہندوستان پر بادشاہ اکبر کا راج ہوا انہی اکبر کے دربار کے نورتنوں میں سے ایک ٹوٹر مل جی نے اپنے بیٹے کو بول کر مندر کو دوبارہ بنوایا اس کے بعد 1632 1632 میں شاہ جہاں نے اسے گرانے کے لیے سینہ کی ٹکڑی تک بھیج دی مگر بھیڑ کے بھاری ویروت کے بعد انہیں لوٹنا پڑا باد کے سالوں میں شاہ جہاں کے بیمار ہونے کے بعد اس کی پکڑ کمزور پڑنے لگی باد میں اسی شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب اپنے بھائیوں کو مار کر بادشاہ بن گیا اورنگزیب اب تک ہوئے تمام مغل شاسکوں میں سب سے کٹر اور کرور تھا اورنگزیب کو جیسے ہی پتا چلا کہ بنارس کے کئی ویدیالیوں میں بچے بھارتی سنسکرتی اور دھرم کے شکشہ لیتے ہیں تو اورنگزیب نے باقاعدہ آدیش دے کر ان ویدیالیوں اور پاٹشالوں کو گروا دیا وہی اورنگزیب جس نے 49 سال کے اپنے شاسنکال میں دیش بھر میں سیکڑوں مندیر گروایا وہی اورنگزیب جس نے ہندووں پر جزیہ کر لگوایا وہی اورنگزیب جس نے جبرن جنیوں اتروا کر اسنک ہندووں کا دھرم بدلوایا اسی اورنگزیب کی کٹر سوچنے دیش میں کئی مندیر گرائے اور اس میں بابا ویشونات کا مندیر بھی ایک ہے اورنگزیب نے ویشونات مندیر کو گرانے کا فرمان بھی جاری کیا تھا یہ فرمان آج بھی کولکاتا کی ایشیاتک لائبریری میں سرکشت ہے اس سمیے کے لیکھک ساکھی مستعید خان دوارہ لکھی گئی مسید عالمگیری میں مندیر کو گرانے کی گھٹنا کا پورا بیورہ دیا گیا ہے اتحاسکار ایل پی شرما نے اپنی کتاب مدھے کالین بھارت میں لکھا ہے کہ 1669 1679 میں اورنگزیب کی طرف سے سبھی سوبے داروں کو یادیش دیا گیا کہ وہ مندیر پاٹشالہوں اور ویدیالےوں کو توڑ ڈالیں اور تو اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ویبھاگ تک بنایا گیا تھا مگر جس گھولے ناتھ نے یہ ساری سرشتی بنائی ہے انہیں کون مٹا سکتا ہے بتائیے اورنگزیب کی کرورتہ کے سو سال بعد 1777 اسی میں اندور کی مہارانی اہیلیا بھائی نے گیانواپی مسجد کے آس پاس کی زمین کو خرید کر لوکل نواپ سے بات کر کے وہاں مندر بنوا دیا اہیلیا بھائی ہولکر جی نے اسی پریسر میں وشونات مندر بنوایا جس پر پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سونے کا چھتر بنوایا گولیر کی مہارانی بہجابائی نے گیانواپی کا منڈب بنوایا اور نیپال کے مہاراجہ نے وہاں وشال نندی کی پرتیمہ ستھاپک کروائی نندی پرتیمہ کا مکھ الٹا ہونے کا رہس سے یہی ہے کہ پہلے جہاں مندر تھا وہاں مسجد بنا لی گئی اس کے بعد کے سالوں میں ہندوؤں نے گیانواپی مسجد کو لے کر اپنا سنگھر جاری لے کہا تھا لیکن یہ بھی کبھی سمبھاؤ ہو ہی نہیں پایا اسی طرح 18th سنچوری میں بھارت آئے ایک انگریز لیکھت جیمز پرنسپ نے اپنی کتاب بنارس illustrated میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جیمز پرنسپ جیمز جیمز مندر مندر دوستوں افسوس کی بات یہ ہے کہ آزادی کی کئی سالوں بات تک بھی سرکاروں نے اس مندر کی کوئی سدھ نہیں لی 1984 میں وشو ہندو پریشت نے ہندوؤں کیلئے وشیش مہت رکھنے والے تین مندروں کا ذکر کیا تب پہلی بار جیان واپی مسجد کا بھی ماملہ اوٹھا مگر آندولن کا سارا زور آیو پر تھا 1991 میں پہلی بار سویم بھو جوت بھاگوان وشویش وشویش کی طرف سے واران سی کوٹ میں پہلی بار پیٹیشن لگائی گئی اور پیٹیشن لگا کر جیان واپی پریش میں پوجا کی اجازت مانگی گئی اب جس دوران آیو دھا مطورہ اور کاشی کے ماملے اٹھ رہے تھے اسی دوران کیندر کی کانگریس سرکار پلیس آف ورش ایکٹ بنا کر یہ کانون لے آئی کہ 1947 کے بعد کسی بھی دھارمک سل کے پراروپ میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا 1998 میں یہ ماملہ جب بنارس کی سویل کورٹ پہنچا تو مسلم پکش ہائی کورٹ چلا گیا اس نے کہ اس طرح کے ماملوں پر سنوائی پلیس آف ورش ایکٹ کا اگلی اس کے بعد اگلے 22 سالوں تک ماملے پر کچھ سنوائی ہی نہیں ہوئی کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جو ماملہ تقریبا ساڑھے 300 سال پرانا ہے اس ماملے میں صرف 4-5 سال پہلے تک کوئی حرکت ہی نہیں ہوئی تھی مگر سال 2019 میں بھگوان ویشیشور جی کی اور سے ویجی شنکر رستوگی نے وارانسی جلہ سروے کرنے کو کھ اس کے بعد سپریم کورٹ نے مسجد کے اندر وہاں چہاں شیولنگ ملا تھا اس جگے کو سرکشت کرنے کا آدیش دے دیا سپنیبر 2022 میں پانچ مہیلاؤں کی ارزی کو بھی ریپورٹ میں کیا ملا ہے اس پر آؤ یہ بتا دے کہ اب تک عدالت میں جو کچھ ہوا اس سے ہندو پکش کافی خوش ہو مسجد کی جگے مندر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایو دیا کی طرح یہاں بھی جیت انہی کی ہوگی ایل سائی کی سروے میں ایسے سبوت ملے ہیں جو کسی کی بھولتی بند کرنے کے لئے کافی ہیں آپ کو بتا دیں کہ سو دن تک چلے اس سروے میں 321 ایسے ثبوت ملے ہیں جن میں شیو لنگ ہنو وان جی کرشن جی اور وشن بھگوان کی مورتیاں ملے ریپورٹ میں صاف لکھا گیا کہ سترمیش شتابدی میں جب اورنگ زیب کا شاسن تھا تو اس وقت جیان واپی کے سرکچر کو توڑ آ گیا کچھ حصوں کو موڈی کیا گیا یہاں تک مسجد کے اندر مندر کے کئی حصوں کو پلاسٹر اور چونے سے چھپایا گیا مسجد کی دیواروں پر بھگوان شیو کے چار میں سے تین نام ملے سروے میں کہا گیا کہ مسجد کی پشمی دیوار پوری طرح ہندو مندر کا حصہ ہے سروے میں سواسط اور ترشول کے سیمبل ملے اس کے علاوہ وہاں ایسے 32 شلہ پٹ اور پتھر ملے ہیں جو وہاں پہلے ہندو مندر ہونے کا سبوت دیتے ہیں ان شلہ پٹوں پر دیو ناغ تیلگ اور کنر میں آلے لکھے ہو ایک شلہ پٹ میں جانار دن رودر اور امیشور لکھا ہے جبکہ ایک ان شلہ پٹ میں مہا مکتی مندر ملے ملے اس کے علاوہ پریسر میں ایک خنڈت شیولنگ ملے ایک گدا کا سر ملے مشرت دھاتو سے بنی سجاوٹی مچلی ملی ایک گھوڑے کی نال ملی تیڑا کٹا سے بنی ایک خنڈت مانو آکرتی بھی ملے ایسے کم سے کم 20 اور سبوت ملے ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں مگر حیرانی کی بات یہ ہے کی ریپورٹ میں اس بارے میں وستار سے بتایا گیا ہے کہ مسجد پریسر کے اندر ہندو آکرتی اور چندھوں کو چھپانے مٹانے یا انہیں خراب کرنے کی لگاتار کوشش کی گئی دوستو ان تمام سبوتوں پر اگر یقین کریں اعتحاسک پرمانوں پر جائیں پرانوں میں لکھی باتوں مانتے ہوئے اس ماملے کو entertain کرتی ہے یا نہیں پیسے اس بارے میں بہت سارے قانون کے جانکار کہتے ہیں کہ پلیس ورش پیٹ کے سیکشن 4 کے سب سیکشن 3 میں جو بھی پر اعتحاسک جگہیں ہیں ان پر یہ قانون لاغو نہیں ہوتا اس حساب سے کوئی بھی نرمان اگر 100 سال پرانا ہے تو وہ ancient sites مانا جائے گا ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اگر ادالت ancient site کی اس پریبھاشا سے سہمت ہو جاتی ہے تو کاشی اور مدورہ کے مندروں پر یہ قانون لاغو نہیں ہوگا تو دوستو یہ تھا کاشی وشونات مندر اور جان واپی مسجد سے مگر اتنا ضرور کہوں گا دوستو چاہے ایوڈیا ہو یا کاشی کیا آپ نے نوٹ کیا کہ دونوں ہی ماملوں میں ان جگہوں کو کئی بار اجاڑا گیا کاشی کے مندر کو تین تین بار توڑا گیا مگر ہندو سماج نے کبھی ہار نہیں مانی بھلے ہی اس لمبی لڑائی میں سالوں کا انتظار کرنا پڑا مگر یہ لڑائی کبھی رکھی نہیں راج عوکرم عدیت کے مندر بنوانے اسے لے کر رانی اہلیا بھائی ہول کر اسے پھر بنوانے اسے لے آج کی تاریخ تک ایسے کتنے ہی لوگ تو ہم جانتے ہی نہیں جنہوں نے ان سالوں میں اتنی لڑائیاں لڑی اور اپنی جانے گمائی لیکن عشور کے سممان میں انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی آزادی کے باد سومنات مندر کو جب پھر سے بنایا گیا تو دیش کے پہلے راشت پتی ڈاکٹر راج پسا جی نے کہا تھا سریجن کی شکتی ہمیشہ ویدوانس کی شکتی سے بڑی ہوتی ہے وہ توڑتے رہے ہم بناتے رہے وہ توڑ توڑ کر اپنے کرموں کے ساتھ ٹوٹتے چلے گئے اور ہم آج بھی ہر ہر مہادیو کے نارے لگائے جا رہے امید کرتے ہیں آیودھی کی طرح کاشی میں بھی اس دیش کی جنت کو انصاف ملے گا اور اگر ایسا ہوا تو یہ سیکھڑوں سالوں کے حق کی لڑائی کا ایک سخد انجام ہوگا اگر ایسا ہوا تو یہ ہمارے پورجوں کے ساتھ بھی نیائے ہوگا جو اس لڑائی کا انجام دیکھے بینا ہی ایک گہری ٹیس کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے اگر اگر اچھی لگی ہو یا اس میں دی گئے انفرمیشن آپ کو صحیح لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں تاکہ وہ سب لوگ یہ جان پائیں کہ حق کی چینل کو سبسکرائب کرے گا فیس بوک پہ دیکھ رہے تو ہمارے پیچ کو بھی ضرور لائک کرے گا اپنا خیال رکھے جائے ہند وندے ماترم ہر ہر مہاتے اور دوبارہ بناتے رہے تو وہ جو ارنگ زب جو انہوں نے بات کی یہ تو پتہ نہیں سچ ہے نہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے دوار چھوڑی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں پیسے سوچنے والی بات ہے نا دوار کیوں چھوڑی گئی ہے وہ جو کام غلط ہوا تھا ہو سکتا اگر ایسا نہ ہوتا تو کچھ آج آسان ہوتی پر ابھی تو سارے پروف ہی اب تو صاف نظر آرہ دوار ہی ہے پلر بھی ہے نا پلر سارے سارے دوار کے اندر پلر پلر اب کوڑ نے ان چیزوں کو سب کو مدنظر رکھنا اور فیل وقت اگر تاریخ کو دیکھا جائے وید اور پران دیکھے جائیں تو ان میں بھی گیان واپی کا ذکر آیا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ واقعی وہاں پہ پہلے مندر ہی تھا اور اس مندر کو توڑ کر ہی مسجد بنائی دی ہے یہ بھی بات ہے یہ مہادیو انہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑ ہماری تو نماز نہیں اور جب پتا چل گئے سمجھ سے بالہ تار ہے جب مسلمانوں کو پتا چل گئے جو پروف ہیں وہ سامنے آگئے تو عبادت تو کی جاتی ہے قبول ہونے کے لیے نہ کہ کسی اور کے لیے پڑھی جاتی ہے دکھاوے کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے نماز تو ہوتی ہے کہ اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے اگر رب کو ہی قبول نہیں ہوگی تو پھر آپ کی نماز پڑھنے کا کیا کی جا رہی ہیں وہ ان کو دے دیں آسانی سے کیونکہ اتنی زیادہ مساجد ہے جتنی ہندوستان میں مساجد ہے پاکستان میں بھی نہیں سعودی میں نہیں کسی جگہ پہ نہیں تو وہاں پہ نماز پڑھنے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا یہ ہے کہ ان تین جگہ کے علاوہ پھر اور جگہ پہ اگر یہ سارا کچھ قصہ شروع ہو جائے گا تو اس چیز کے بھی میں خلاف ہوں بے شک وہ مندر کے ہی کیوں نہ نکلیں کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ پھر لڑائی شروع ہو جائیں گی پھر فساد پڑھیں گے اس کا تو بتا نہیں ہے پھر یہ جو مسلم اس ٹائم انڈیا میں رک گئے تھے اور سوچتے تھے کہ ہمارے حالات بہتر رہیں گے کہ میں ابھی تھوڑی سی کڑوی بازرور کرنے لگا ہوں باقی یہ ہے کہ مسلم کے لیے مجھے تھوڑا لگ رہے کہ حالات آنے والے وقت میں مشکل ہوتے جائیں گے ان کو جو وہاں انڈیا میں رکے تھے ان کی میرا خیلہ بیستی ہونے والی ہے کہیں در جگہ پہ مجھے نہیں لگ رہے ماملہ حراب ہوں گے کیونکہ وہ بھی دے نہیں کیونکہ وہ بہت رہے ان کو دے دو یہ نہیں دے رہے نہیں وہ دے دے نا اگر کوئی اور در کو لیں گے بے شکر کوٹ میں جا سارا لیں یا جیسے بھی کرنا چاہے کریں لیکن تین تو رہے تھے پیس کبھ وہ کر رہے تھے کہ بولتے ہیں کہ جس کی لاتھی اس کی بینس بولتے ہیں کہ کبھی جو لاتھی ہیں اس کا ہاتھ جو نے کبھی چینج بھی ہو سکتا ہے مطلب دھمکیاں بھی دے رہے ہیں لیکن یار یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ لاتھی اور بھینس کا یہ مقصد ہی کون ہے ایک جگہ جو ہے پروف کے ساتھ ثابت کی جا رہی ہے اگر لوگوں کی بنتی ہے تو پاکستانی کو سنیر پہ سننا تھا اس نے پاکستانی اس نے رام مندر کے اوپر بات کی ہے وہ بولتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جگہ ہیں تو بولتے ہیں کہ اسلام تو چوتہ سو سال پہلے آیا ہے اس سے بولتے ہیں کہ تیرہ بلین سال پہلے یہ دنیا بنی ہوئی ہے یہ جو مطلب چال رہا ہے وہ بولتے ہیں جب آئے ہیں تو انہیں نے exist کی ہے یہ لوگ convert ہو گئے ہیں تو بولتے ہیں یہ جگہ تو بشک ان کی ہیں پر بولتے ہیں کہ ابھی ہر جگہ ہم سے لینے شروع کر دیں گے تو ہمارے لئے پرابلم بنے گی یہ بات کہیں پہ دیکھیں جائے تو مسلم بھی تو ہی تھے convert ہوئے ہیں جیسے ہم ہوئے ہیں کہیں کہ حق بنتا ہے یا وہ deserve کرتے ہیں ان کو دیں واپس مطلب کہ ہندو لوگوں کو سناتنی لوگوں کو دیں واپس ہاں اگر اور جگہ پہ بھی ایسے فساد شروع ہو جائیں گے تو یہ انڈیا کے لئے خطرناک ہو جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مسلم کے لئے مجھے جو دیکھ رہے ہیں آگے حالات ابھی تک اچھے رہے ہیں ابھی تک اتنا لڑائی جگرہ نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ دن بس دن کہ میں نے پکی بات بتائی مسجد پچھلے دنیا شہید کی گئی ہے اگر ساری مسجدوں کو پک کریں تو مسلمان نہیں چپ رہیں گے مسلمان پچھ نہیں کر پائیں گے جس کی پاور آتی ہے اس کے ہاتھ جو بھی نہیں کر پائیں گے لیکن پھر بھی کوئی رام مندر کو لے کافی لوگوں نے اتھیار بھی اٹھائے تھے ٹھیک ہے اور مسلم نے بھی اٹھائے تھے اس وقت تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اتھیار اٹھنے شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ انڈیا کے لئے حضر ناک ہو گا لیکن مذہبی جو لڑائی ہوتی ہے جذبات کے ساتھ ہوتی میں کیوں بات کر رہا ہوں وہ پچھلے دنہ میں نے اور سمیر ناکھ ویڈیو دیکھی ہے وہ لڑکا ہے کوئی اس نے بات کی مسلم کو برداشت کرنا پڑے گا مسلم کو کسی حالت میں برداشت کرنا پڑے گا جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں ہم اس پر اپنا اپنی کوشش کریں گے یا شہید کریں گے تو پھر فساد ہوگا پھر مسلمانوں کے دل ہرٹ ہوں گے مسلمانوں کو چاہیے مسلمانوں کو بھی چاہیے اس سے دے دیں لیکن اس سے آگے خام نہ بڑھیں ہم سچ کو مان رہے ہیں باقی بات یہ ہے جو مسجد شہید ہوئی تھی ساتھ مدرسہ بھی تھا لوگ آگئے ہیں مولوی بھی آگئے کچھ بھی نہیں کر وہ پائے انہوں نے صرف بیان دی ہیں جو کیمرے لوگ آئے ہیں یا یوٹیوبر آئے یا عام بندہ ویڈیو بنائے ان کو انہوں نے بتا دیا سب کچھ وہ کچھ کر نہیں پائے اس لئے رہے وہ بہت بیک فوٹ پاکستان کی طرح اللہات ہو جائیں گے سیدھی پاکستان میں جیسے منارٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور جو اگزیمپل بنی ہوئی ہے ہندوستان کی سیکولر سسٹم کے حوالے سے وہ بھی ختم ہو جائے برا جی انہوں نے اپنے جو ثبوت پیش کر دی ہیں اور آپ لوگ وہی بات آجے کہ کچھ لوگ کمر سیکشن میں ضرور لکھیں گے یہ انٹرنل میٹر ہے ہم ادھر کے ہندو اور مسلم جو ہیں وہ جانے آپ اس میں انٹرفیر کیوں کرتے ہیں تو ہمارا انٹرفیر کرنا بنتا بھی ہم صرف بات کر رہے ہیں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس پر بات کر ہے تو ہم اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ذاتیات کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ ذاتی اٹیک کریں آپ لوگوں کے اوپر یا کچھ ایسا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو شوایط نکالے ہیں آر جی سر نے وہ میرے حال میں قابل قبول ہے اور وہ علی بھائی کی بات جو آپ کے بنتیں ہیں وہ آپ دینا چاہیے اور مسلم کو اور ہندو کو وہ جو مقام پہلے حاصل ہے وہ جو چیز چل رہی ہے جس وے سے چل رہی ہے اسی طرح چلنا چاہیے اگر اس میں چینجنگ ہوگی جیسے یہ کہہ رہے ہیں ندیم بھائی کہ فلان کانورس ہو رہی ہے بھائی مولوی اٹھ بات کر رہ ہے تو انہوں نے بھیج میں بات کی وہ کانٹروورسی کر سکتی ہے یا ایسے انہوں نے کہا کہ ہندو وہاں پہ آ جاتے پاکستان تو بہتر تھا مسلم ادھر آ جاتے تو میرے حیال میں انہوں نے بلکل ٹھیک ویس کی بات کر رہے ہیں میں بھی کر ہوں تو بلکل سمجھے کہ سٹارٹ ہی ہو جی تو ابھی یہ حالات نہیں ہونے چاہیے برحال انہوں نے شباید جو بتائیں ہیں وہ انہوں نے ہسٹری سے پیچھے سے لے کے آئے ہیں اور جو گورویٹ کا فیصلہ تو وہ بھی انہوں نے بتایا ہے دیکھتے مسجد کا کوئی نہیں ہے سیڈ پہ بنا لیں عبادت ہو جائے گی دوسری جو گیان واپی کی یہ تو صاف نظر آ رہا کہ یہ مندر تھا ہم اس پہ بھی مانتے ہیں کہ یہ بھی سیڈ پہ کار لیں مسجد کو اگر تیسری مہتورہ میں ہے تو مہتورہ میں بھی ثبوت ہوں گے تو مین ہے وہ بھی بات ہوتی ہے تینوں کی بات کٹھی ہوتی ہے تو وہ بھی ہم مان لیتے ہیں لیکن اسے جو باقی جتنی مچدے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت ساری جو ہے وہ ندیم بھائی کی بات ہے کہ مندر اوپر پھر تقریب پر مجھے لگ رہے اگر سو مسجدیں ہیں وہاں پہ اگزیمپل تو پچاس میں سے نکلیں گے پچاس کو وہ کیونکہ جیسے انہوں نے کہا بہت دفعہ اپیل ہوئی ہے کچھ لیڈیز نے کی پھر ایک کوئی لیکھر کار تھے یا کون تھے انہوں نے کیا اس کے تحریر بڑھکانے میں لگے ہوئے ان کا کوحاس کردار ہوگا اس چیز میں کافی سارے مسلم کٹر مسلم بھی ہیں جو بڑھکاتے ہیں کافی سارے ہندو نیتا بھی ایسے ہیں جو ہندو کو بڑھکا رہے ہیں دونوں طرف میں وہی کہہ رہا رہا ہوں کہ کھانا جنگ شروع کے آلات خراب ہوں گے انڈیا پاکستان کے دیکھ لیں کیا آلات ہے کسی دوسرے مذہب کو نہیں مانتے وہ تو آج دیکھ لیں یہ ہندو پہ ظلم کیا تو آج دیکھ لیں ہماری تو دعا یہ چاہتے ہیں یہ نہیں کہ ہم خوش نہیں یہ سچی بات کریں گے دل سے جو دیکھ ہے اس کے نوٹ بلاگ کریں گے وہ مطلب ہم یہ دیکھ کے بات کر رہے ہیں ویسے بات نہیں کر رہے برحال جو ہے ہماری تو دعا یہی ہے سکون رہے ہر گھر میں سکون رہے ہر انسان کے زندگی میں سکون رہے ہماری دعا یہی ہے لائک کر دیں شیئر کر دیں سبترائب کر دیں موسیقی